بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بی بی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی مخالفت سروع کی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کا حکم دیا اور لوگ آپ کی تلاس میں نکلے تو فرعونیوں میں سے ایک نیک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی سے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنی جان بچانے کو کہیں اور تصریف لے جائیں چنانچہ آپ اسی وقت نکل پڑے اور مدین کی طرف رکھ کر لیا مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تصریف رکھتے تھے یہ شہر فرعون کی دودھ وہ سلطنت سے باہر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روزی کا جریہ بکریاں تھیں دو آپ کی صاحب زادیاں تھیں مدین میں ایک کونہ تھا موسیٰ علیہ السلام پہلے اسی کوئیں پر پہنچے آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کوئیں سے پانی کھیستے اور اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں اور حجر سویب علیہ السلام کی دونوں لڑکیاں بھی اپنی بکریوں کو الگ روک کر وہی کھڑی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈول کھینچا نہیں جاتا یہ لوگ چلے جائیں گے تو جو پانی حوج میں بچا رہے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گی حجر موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا اور پاس ہی جو ایک دوسرا فواں تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر ڈھاکا گوا تھا اور جس کو بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے آپ نے تنہا اسے ہٹا دیا اور اس میں سے ڈول کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا گھر جا کر دونوں صاحب زادیوں نے حجر سویب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا تو حجر سویب علیہ السلام نے اپنی بڑی صاحب زادی سفورہ سے فرمایا جاؤ اس مرد کو میرے پاس لے آؤ تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی سرم سے چلتی ہوئی مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے چہرے کو آستین سے ڈھکے ہوئے اور جسم کو چھپائے ہوئے بڑی شرم و حیاء سے چلتی ہوئی حجر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ چلیے میرے والد آپ کو بلاتے ہیں چنانچہ آپ حجر سویب علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے چل پڑے اور سفورہ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جاؤ یہ آپ نے پردے کے احتمام سے فرمایا اور اسی طرح تشریف لیا جب حجر سویب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ کے حالہ سن کر انہوں نے فرمایا اب کوئی فکر نہ کرو ظالم درعونیوں سے بچ کر تم یہاں چلے آئے اب یہی میرے پاس رہو چنانچہ آپ دس برس حجر سویب علیہ السلام کے پاس رہے اور حجر سویب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کر دیا اللہ کا نام لینے والوں کی مخالفت ہوتی چلی آئی ہے اور اللہ اپنے نام لیاؤں کی حفاظت فرماتا ہے اور سرط عادہ سے انہیں بچاتا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر سارے انسانوں سے منتاز اور بالا ہوتے ہیں جی سوجنی پتھر کو کئی آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اسے ہٹا دیا اس موقع پر ہمارے آقا مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علیہ حضرت کا یہ شیر پڑھئے جس کے بارے میں دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی حمد پر لاکو سلام یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی نیک لڑکیاں حجے سپورا کی طرح شرم و حیاء اور پھردہ وہ حجاب سے چلتی ہیں نیک لوگ اپنی لڑکیوں کو شرم و حیاء کا سبق دیتے ہیں اور انہیں کھلے بدن ننگے سر ننگے موں بازاروں میں فرنے کی عزازت نہیں دیتے اور نہ ہی نیک لڑکیاں گہروں کی مجلسوں میں جا کر بے حیائی کے ساتھ غیر مردوں سے ہاتھ ملاتی ہیں لیکن افسوس آج کل تو کچھ ایسی روشنی خیال چل پڑی ہے کہ ہے بلند اخلاق مشٹر اور بڑا روشن خیال اپنی بیوی کو ملا کر گھر سے منصور گیا اور اس روشن خیالی کا نتیجہ یہ نکلا کی مرد حاکم تھا کبھی عورت پہ لیکن آج کل بیوی گھر کی ملکہ ہے اور میاں مزدور یہ بھی معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پردے کے اعتمام سے حجر سپورہ کو اپنے پیچھے رہ کر چلنے کو کہا اسی طرح آج بھی گرکہ پوش عورت اپنے سوہر کے پیچھے پیچھے چلتی ہے لیکن بے حجاب مارڈن بیوی آگے اور اس کا سوہر بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس میں سایت خطرے سے بچنا مقصد ہوتا ہے کہ مارڈن عورت نظروں میں رہے اور کہیں گائب نہ ہو جائے اور پیچھے پیچھے چلنے میں اس حقیقت کا اظہار بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین خدا حافظ وَاقُرُ دَعْوَانَا عَلِي الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ